بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا میربان یہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے آمین سمم آمین اللہ مآمین جلتے ہیں جی آج کے ٹوپک اور اپنے ویلوگ کی طرف ساتھی میں بتاتی رہوں گی کہ میں آج کیا بنا رہی ہوں اور یہ جو عورتیں جمع کرتی ہیں چیزیں تو ان کو باتیں سنائی جاتی ہیں کہ تم آج ہی کھا ہو بھی ہو کل کا کیوں دیکھتی ہو کل اللہ پاک نے فرمایا کل کی کل دیکھیں گے تو زیادہ سوچنے والے جو ہوتی ہیں خواتین انہوں نے ٹینشن ہوتی ہے اگر کل کسی چیز کے امیے ضرورت پاڑ گی پیسے کے ضرورت پاڑ گی اگر کپڑا بات جاتا ہے وہ سمال گراک لیتی تھی تو کیا ہوتا تو میں پوچھتی تھی کہ کپڑے اتنے تھیلے بنا بنا کہ آپ نے رکھی ہوئے اس کا کیا فائدہ ہوگا تو وہ کہتی آگے سے کہ میرا بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے جب کسی کا کپڑا کچھ جل جائے گا کبھی ضرورت پڑ جائے گی پڑ جائے گا تو اس وقت اسے ضرورت پڑے گی وہ میری طرف ہی لے کے آئے گی اور کہے گی کہ اس کا کچھ نہ کچھ کر دو یا ٹانکہ لگا دو یا اس کی کوئی مرمت کر دو تو پھر میں کیا کروں گی وہاں سے تھیلے سے کپڑا نکالوں گی تو اس کو کپڑا جو نا مرمت کر دے دوں گی اچھا آج جو ایک تو یہ بات ہے اور دوسرا جو ہے نا آج ہم درخت نہیں لگائیں گے تو کل ہم اس کا پھل کیسے کھائیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ کل کی کل دیکھیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا ہمیں آج درخت بھی نہیں لگانے چاہیے اور کل امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس کا پھل جو نا کھانے کو ملے گا تو پھر ہم درخت کیوں لگائیں یہی بات ہے میں نے ایک بہت ہی اس بات پر تجربہ کی ہے بات سیکھی ہے آج جو ہم کریں گے کال ہمارے بچوں کے کام آئے گا جیسے کہ ہم کو جائدات جمع کریں گے ہماری زندگی ہوئی تو ہم بھی استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہمیں زندگی لمبی مانگتے ہیں تو سنت بھی یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور نیکیاں کرتے رہنا چاہیے نیکیوں کو اپنا لینا چاہیے پھر کسی ٹیمچن کی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو چیز میں آپ سے شیئر کرنے والی ہونا جہاں پہ ہم پہلے رہتے تھے وہاں ایک مائی وہ ہماری اممہ جی بنی ہوئی تھی وہ کہتے تھی مجھے دین والے جو ہوتے نا پائن ٹائم کے نمازی یا کہ کہلے اچھے نیک نسان میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں آپ میرے بیٹے بن جائیں میرے آزمن کو کہتی تھی اور مجھے کہتی تھی آپ میرے نا بیٹی بن جاؤ مجھے اپنی اممہ جی بنا لو تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس بیٹی بھی ہیں بیٹے بھی ہیں پھر آپ کو بچوں کی کیا ضرورت ہے آپ کے پاس گئی کرو ان سے جا کے آپ نے باتیں شیئر کیا کرو تو آپ ہماری طرف آتی ہے تو کیا مسئلہ ہے انہوں نے مجھے اندر کی بات بتائی کس وقت بتائی جب میں نہ پڑھائی کرواتی تھی بچوں کے مدرسہ تھا تو خواتین آتی تھی بچے بڑے سب جو بڑی بڑی عورتیں تھی وہ پڑھنے کے لئے آتی تھی تو میں کیا کرتی تھی کہ میں جب میں سوچتی تھی کہ یہ اب آ گئی ہے اممہ جی اب ان سے میں تھوڑی سی بات کرو ان کا دل خوش ہو جائے اتنا چل کے آ گئی ہیں تو اس وقت جب میں پڑھا رہی ہوتی تو وہ بھی خاموش ہو جاتی تھی کہ جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں بڑی عورتیں ان کا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی جائے اور ہم ان کا جواب بھی دے تو میں جب پڑھاتی تھی یا کپڑے کسی کو سلائی سکھاتی تھی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی دیکھتی رہتی تھی اور جب میں فارق ہوتی وہاں پہ آکے بیٹھ جاتی تھی علاقہ میرے سال میں اتنی شدید دھرد ہو رہی ہوتی تھی لیکن میں ان کا جو اندر کی باتیں نکلواتی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دو یہ میں ملائی جمع کر کے رکھی تھی اب یہ پندرہ دن کے ملائی اگر میں جمع کر کے نہ رکھتی اس سے میں نے کتنے کام کروانے ایک تو مکھن گی نکالنا ہے میں نے پکا بھی گی کرنا ہے اور مکھن بھی کچھ رکھنا ہے اور باقی کا جو ہے نا میں نے کڑی بنانی ہے اب پندرہ دن پہلے میں یہ سوچ لیتی کہ میں اب پندرہ دن لنگے گے اس کو جمع کرنے میں کیا کرنا ہے کل کی کل دیکھیں گے تو آج مجھے اس کی ضرورت پڑی گی ہے تو مجھے نکالنا پڑا ہے نا تو یہی بات ہوتی ہے عورتیں جو ہے نا کل کی سوچتی ہیں اچھا اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس بیٹی میں بیٹے بھی آپ نے کیا کہا اس نے ساری اندر کی بات بتائی مقتصر کر کے آپ کو بتا رہی ہوں اس نے کہا کہ میں نے جوانی میں اپنے بچوں کے نام میرے پاس اتنی جائدہ تھی اتنا میرے پاس زمین تھی گھر تھا میں نے سب بچوں کو ان کی حیثے کی چیزیں دے دی اور جب کیا ہوا کہ سب میں نے چیزیں بانٹ دی اب مجھے کوئی نہیں رکھنا پسند کر رہا اب سب کہتے ہیں ایک کہتا کہ تم اس بیٹے کے پاس جاؤ دوسرا کہتا ہے تم اس بیٹے کے پاس جاؤ تین چار میرے بیٹے ہیں اور دو میری بیٹی ہیں اور نہ کوئی مجھے بیٹی رکھنے کو تیار ہے اور نہ ہی مجھے کوئی بیٹا رکھنے کو تیار ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنا سارا کچھ جو تھا ان کے حوالے کر دی گیا اب انہوں نے جو میری بہویں ہیں اور جو میری بیٹی ہیں انہوں نے تقسیم آپس میں کر لیا ہے اب میرے پاس کچھ ہے نہیں اب میں نے کیا کیا ہے کہ جو میرے پاس ہے میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے کیونکہ نہ تو مجھے کچھ کھانے کو دیتے ہیں نہ کچھ پینے کو دیتے ہیں اب میں جب مر جاؤں گی نہ میرے لیے یہ صدقہ کریں گے اور نہ ہی میرے لیے پیچھے سے دعائیں کریں گے تو میں اب کیا کر سکتی ہوں جو میرے پاس ہے میں اللہ کے راہ میں قربان کرنا چاہتی ہوں اللہ کے راہ میں دینا چاہتی ہوں اچھا اس کے کان میں جو اممہ جی بنے ہوئے تھے ان کے کان میں بالییں تھی سوننے کی اب جو سارے رشتہ دار یعنی بیٹیاں اور بیٹے تھے ان کی جو نظر تھی ان بالیوں کی طرف تھی اور تو کچھ اس اممہ جی کے پاس تھا نہیں وہ بس بالییں ہی تھی زیادہ زیادہ لاکھی ہوں گی سوہ لاکھی ہوں گی وہ ان کے کان میں تھی تو وہ گئی گاؤں میں جو مدرسہ ہوتا ہے یا کہ مسجد ہوتی ہے وہاں پہ ان کے انتظامیوں کے پاس پہنچی اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے راہ میں یہ جو ہے نا دینا چاہتی ہوں یہ سوننا جو میرے پاس ہے نا یہ بالییں سوننے کی مجھے اللہ کے راہ میں قربان کرنی ہے انہوں نے کہا ٹھیک عجیز سے بہتر تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی انہوں نے یہ لے لی اور ایک رسید بنا کے ان کو دے دی جب وہ اممہ جی واپس آئی نا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میں نے اللہ کے راہ میں قربان نہیں کی یعنی یہ میں نے بالییں جو انہا اللہ کے راہ میں دے دی ہیں کہ تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جو انہا مجھے ملتا رہے صدقہ جاریہ میں نے کر دیا ہے جب بچوں کو پتا چلا نا تو انہوں نے اتنی لڑائی کی اتنا جگڑا کیا انہوں نے کہا کہ تم پتہ نہیں کس کو دے کے آگئی ہو تم جس بیٹی کے پاس جاتی ہو نا مدرسے میں اسی کو دے کے آگئی ہوگی وہ رسید ابھی تاکہ مائی جی نے جو اممہ جی تھی نا انہوں نے دکھائی نہیں تھی تو جب انہوں نے دکھائی نا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دی کسی نے مجھ سے مانگی نہیں ہے نہ میں نے کسی پہ احسان کی آئی ہے میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کیا تاکہ مرنے کے بعد قبر میں مجھے اس کا سواب ملتا رہے اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو خواتی یا مرد ازرات اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یہ سب کچھ دے دیتے ہیں اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو فرما بردار کرے عزت والا بنائے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں ماں باپ کی اس طریقے سے خدمت نہیں کرتے جس طریقے سے ان کو کرنی چاہیے خواتین ساری زندگی محنت کر کے ذرہ ذرہ کا ماں کے اپنے بچوں کے لئے کٹھا کرتی ہیں بچے دس بھی ہو تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ پال لیتے ہیں لیکن ماں باپ کو دس مل کے نہیں سمال سکتے ہیں اور نہ ہی پال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں نے شلجم کا ساغ بنا کے جو پرانے زمانے میں نانیمہ بناتے تھے اس طریقے سے میرے بچوں نے کہا کہ ماما ہم نے بھی وہی ساغ کھانا ہے جو کہ آپ پہلے بناتی تھی گاؤں میں جب جاتے ہیں تو ساتھ میں نے وہ گرم دودھ کرنے رکھا ہوا ہے جس کا میں صبح مکھن بھی نکالوں گی اور کڑی بھی بناوں گی اور ہمسائیوں کو ملے میں تقسیم کروں گی تو اتنا خوش ہو جاتے ہیں نا مربع بھی میں نے بنایا تھا نا ہمیں بانٹا تھا اور وہ مجھ سے ریس بھی پوچھنے آئے تھے کہ آپ نے کیسا بنایا ہے کیسے بنایا ہے اور ہمیں بھی دکھائیں اور سکھائیں کہ ہم بھی مربع بنانا چاہتی ہیں تو یہی بات آپ سے میں شیئر کر رہی تھی کہ جو خواتین میند کرتی ہیں ان کو اپنے پاس بھی کچھ نہ کچھ ایسا رکھنا چاہیے ورنہ جو بچے ہوتی ہیں نا اگر سمیدار اور میندیوں اکل مند ہو تو وہ تو خود بنا لیں گے اگر وہ فضول خرچی کرنے والے ہوں گا تو جو آپ ان کو جمع کر کے دیں گے وہ بھی اڑا دیں گے تو اپنے ماں باپ کا بھی خیال نہیں رکھیں گے یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ماں ہوتی ہے وہ پودہ آدھ اس لیے لگاتی ہیں کہ ہم ہمارے بچے جو اس کا پھل کھائیں گے اس لیے نہیں لگاتی کہ ہم نے کھانا ہے یا کل وہ یہ سوچ لیتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کیتنی ہے اسے بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ پتہ نہیں اگلا ساس آئے یا نہ آئے وہ اپنے بچوں کے لیے اتنی قربانی دیتی ہے دن رات ایک کرتی ہیں ہمارے بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو سب کچھ انہیں مل جائے اس زندگی میں اس دنیا میں تو جو بچے ہوتے ہیں وہ اس بات کا کوئی کوئی خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت والی لمبی زندگی اطاف فرمائے اور ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہیے کہ پیچھے جب وہ کھاتے پیتے ہیں ہمیں دعائیں دیتے اور اپنی ان ٹینشنوں میں نہیں پڑے رہتے کہ جو ہم نے کمانا ہے اور ہم نے جو ذاتی میں بات آپ سے شیئر کروں ہم نے بہت محنت کی اور محنت کر کے کٹھا کیا جس میں محنت کی ہوئی ہوتی ہے اس کو بہت ہی پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے اللہ پاک سے میرے دعائے اللہ تعالیٰ سب کے ماں اور باپ کو صحت والی لمبی زندگی اطاف فرمائے اور ہمیں اپنے باپ آپ کی خدمت اور فرمابرداری کرنے کی حمت کا توفیق اطاف فرمائے جی اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دعا میں لازمی مجھے یاد رکھا کریں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ